بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم تو وقت بدل دی ہے جذبات بدل دی ہے پاکستان نے وہ پرفرمنس دکھائی ہے جس کی کسی نے ایکسپیکٹیشنس نہیں کی تھی اس طرح کی جیت پاکستان نے حاصل کی ہے جو کہ ان کی کریئر کی ٹی ٹوئنٹی ہسٹری کی سب سے بڑی جیت ہے میرے خیال سے جو ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ جیتے تھے اس سے بھی بڑی جیت ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارشیں کہ آپ ہمارے اس چھوٹے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں تو بھائی جان ہسٹری کریئٹ ہو گئی ہے یہاں پر بابا رازم اور محمد وزوان نے تابر توڑ قسم کی بلے بازی کر کے پورے انڈیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے اور انڈیا کے جتنے بڑے بیٹسمن تھے جتنے بڑے بولر تھے سب کو پیچھے چھوڑ دیا شاہین شافریدی کی پرفارمنس بہت ہی دھوئندار شاندار شاہین شافریدی نے تمام غلط جو ان کے بارے میں بیان آ رہے تھے کہ ان کی فارم چلی گئی ہے وہ اب تھوڑے سے پیچھے آ گئے لیکن سب کو غلط ثابت کیا محمد آمیر کے لیے بہت بڑا جواب محمد آمیر کے نہ ہوتے ہوئے بھی یہ ٹیم انڈیا کو ہرا سکتی اور پچھلے والے میچ سے زیادہ برا ہرا سکتی ہے یہ بات بھی پروف ہو چکی ہے شاہین شافریدی کی وہ وکٹین جو اس نے پہلے آور میں ہی اپنے حاصل کر لی روحید شرما کو زیرو پہ آؤٹ کیا جو کہ ایک اتحاسک مومنٹ تھا اس کے لیے روحید شرما جو کہ ایک شاندار بیٹسمن ہے انڈیا کے اس کو اتنے برے طریقے سے پکڑ لیا اور ان سوئنگر میں جا کے اس کو پکڑا اور شاہین شافریدی نے یہ پروف کیا کہ ہی اس دا سٹیل گریٹسٹ ورلڈ مطلب تی ٹوینٹی میں وہ سب سے بہترین بولر ہمارے پاس اس ٹائم پر شاہین شافریدی ہوتنا کہ ہمارے پاس بلکہ پوری دنیا کی اگر آپ بات کرتے تو میرے خواہ سے شاہین شافریدی اس دا موسٹ گریٹسٹ بولرز ان دا ورلڈ اگر آپ تی ٹوینٹی کرکی بات کرتے ہیں آج کے میچ میں یہاں پر جب پہلے ٹاک جیت کر پاکستان نے بالنگ کا فیصلہ کیا تب ہی اس میچ کا فیصلہ کافی حد تک پاکستان کے انڈر میں آ گیا تھا لیکن اس کے بعد سے بہت سارے انڈین میڈیا کہہ رہے تھے کہ میں ٹاوس کا کیا ہے انڈیا کی عادت ہے ٹاوس ہار کے میچ کو جیتنا لیکن آج ٹاوس بھی جیتا پاکستان نے اور میچ بھی جیتا پاکستان نے پاکستان نے سب کے موں پر تالے لگا دی اور جتنے بھی لوگ ان پر کرٹیسائز کر رہے تھے اسپیشلی وہ اے بی پی نیوز والے وہ بہت س سارے ایسی جو ہیں انڈیا کی نیوز میں کس کس کا نام لوں وہ جو چشمے والا بیٹھتا ہو چشمولا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں بہت لوگ بکواسیں کر رہے تھے یہاں پر کہ بھائی انڈیا تو دھوئے گا یہاں پر تو بھائی جان کرکٹ کی باقی شویب اختر نے شویب اختر نے بلکل صحیح فرمایا تھا کہ بھائی جان ابھی چوبیس تاری کار یہاں سبر تو کرو رکو ذرا سبر کرو ابھی کیوں اتنی جلدی ہو رہے اور یہاں پر واج میں واقعی یہی کیا ہے پاکستان کی اس جیت کے پیچھے سارے کھلاروں کی بڑی محنت ہے خاص طور پر سپیشلی محنت ہے شاہین چافری دی کی کیونکہ اس نے جس طرح کا پلیٹ فارم سیٹ کر کے دیا روحید شرما کا آؤٹ کرنے کے بعد اس نے بہت شاندار طریقے سے سوری کمار یادف کو آؤٹ کیا اور پھر آپ سوری کمار یادف کو حسن علین آؤٹ کیا تھا تو یہاں پر روحید شرما اور کیل راہول ان دونوں کی وکٹوں تھی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی کیل ر راہول اور روحید شرما یہ دونوں وکٹیں جب اوپنرز چلے گئے تو میرے خیال سے یہاں پر پورا آدھا میچ اسے ٹائم پر پلٹ کے رکھ دیا یہاں پر کیونکہ جب بھی انڈیا کے اوپنرز فیل ہوتے ہیں تو ان کی میڈل آرڈر میں بہت زیادہ کلیپسیشن ہوتی ہے اور یہاں پر یہی چیز ہوئی ہے آج یہاں پر اوپنرز کے فیل ہونے سے میرے خال ویراغ کولی ایک اکلوتے بیٹسپن تھے جنہوں نے 50 پلس رن سکور کیے 57 رنز تھی وہ بہت زیادہ اوپر ہو گئی تھی کہ بھئی اب ہم اس میچ میں واپس آگا اور ہم پاکستان کو ہرا سکتے ہیں ہم پاکستان کے خلاف یہ کر دیں گے تو بھائی جان نہ آپ کے ویراغ کولی کی سٹریٹیجی کام آئی نہ انڈیا کی کسی بولڈر کی کوئی سٹریٹیجی کام آئی کیونکہ محمد رزوان کے سکسٹی نائن رنز اور سکسٹی نائن رنز ایکشلی محمد رزوان کے سکسٹی نائن رنز اور بابر آزم کے سکسٹی ایٹ رنز تہا شائی بھالو ش پاکستان نے کھیلی صرف ہمارے بابر آزم نے اور محمد رزوان نے اور ایکسٹریم لی ایکسٹریم لی ایکسٹریم لی ایکسٹریم لی اوٹسینڈنگ طریقے سے پاکستان کو یہ جیت دلائی ہے پاکستان کو ایک بہت بڑا توفہ دلائی ہے یعنی کہ اس پر ہم نے ذہن میں یہ ساتھ ہے کہ انڈیا سے اگر خدا نہ خالتہ ہار لکھی بھی ہو تو ہم نیزلینڈ کو پکڑیں گے لیکن نہیں یہاں پر ان لوگ کے جو زخم ہیں وہ کچھ زیادہ ہی گیرے لگے تھے پاکست سالس ایفیقہ سے ہارا لیکن انڈیا کو مین پہلے ہی میچ میں اپنے پکڑا اور کیا زبردست پکڑا ہے یہ ایک انڈیا کے لیے نصیحت ہے کہ کبھی کسی ٹیم کو انڈر ریٹ نہیں کرو کبھی کسی ٹیم کو آپ اتنا چھوٹا نہیں سمجھو اور خاص طور پر انڈیا میڈیا جو اتنی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان نے آج تک ابھی جیتا نہیں ہے تو پاکستان یہ انڈیا کو دو پوائنٹ دے دینے چاہیے میچ کروانا ہے نہیں چاہیے ان سب کے لیے یہ بہ ایسی چیز ہے جہاں پر آپ کچھ بھی پرڈکٹ نہیں کر سکتے ہو انپرڈکٹیبل گیم اور انپرڈکٹیبل کو یہاں پر محمد جزوان اور بابا رازم نے ثابت کیا ہے پاکستان کے تمامی لوگ جتنے اس ٹائم پر میچ دیکھ رہے ہیں جتنے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک بات جو لوگ افغانستان اور انڈیا سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت بہت مبارک بات اور خیر ہے کرکٹ ہے اس میں تو ہوتا ہے میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان is now the greatest T20 team one of the greatest T20 team جو کہ آپ کو میرے خیال سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے محمد رزوان بابا رازم آؤٹ کلاس پرفومنس شاہین شاہ فریدی حسن علی حریس راوف سپیشل بہت زیادہ حریس راوف نے بالنگ کرائی ہے بہت شاندار بالنگ کرائی ہے نبی تولیسی بالنگ کرائی ہے اس کو فاسٹس بولر مانا جاتا ہے پاکستان کا لیکن آج اس نے سلوار بال بھی بہت شاند شاہدہ حفظ خان نے بھی شاندار بالنگ کرائی ہے آج سبھی بولر سبھی بیٹمنٹ پاکستان کے فارم میں نظر آ رہے تھے اور سبھی بولرز نے پرفومنس دی ہے آپ لوگ اس چینل کو سبسرائب کر لیئے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہے ہیں میرے نام ہے محمد دیانت ملتے ہیں کس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کو مجھے اجازت اللہ حافظ